اسلام علیکم اب آخرت میں ایک ادمی کو برابر سواب اور برابر گناہ ملے تو اس کا کیا کیا جائے گا اس کا سوال آیا ہے کہ اگر کوئی انسان ہے اور آخرت میں اس کا گناہ اور نیکیاں برابر ہو جائے تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا تو اس طالب سے جو باتیں ہم کو پتا چلتی ہیں اور جو اخوال ہمیں پتا چلتے ہیں علماء کے اور کچھ روایتیں اس طرح سے پتا چلتی ہیں وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے نام عمل تو لے جائیں گے اور نیکیاں اور بدی مطلب اچھائیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں گا اور نیکیوں کو بڑھا دیں گا مطلب نیکی کا پلڑا بھاری پڑ جائیں گا گناہ کا ہلکہ ہو جائیں گا اور یہ بھی جنت پر جائیں گے مختلف دلال اس کے طالب سے آدھی سے ہم کو ملتے ہیں تو لہذا جن کے برابر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کریں گا اور رحم کر کے ان کو جو ہے نیکی کا پلڑا بھاری کر دیں گا گناہ کا حلقہ کر دیں گا اور وہ بھی انشاءاللہ جنت میں پہلے پہل جانے لوگوں میں سنگے لیکن وہ تھوڑا ویٹ کریں گے یاد رکھی اور اس کے تعلق سے کچھ روایت سے بات نہیں ملتی کہ وہ جو ویٹ کریں گے ان کو جو ہے بیچ میں جو ہے رکھ دیا جائیں گا جنت اور جہانلوں کے بیچ میں وہ رکھے ہوئے رہیں گے جن کے برابر جن کے تھوڑے کم رہیں لیکن ان کو اللہ سے خبی امید ہوں گی کہ اللہ بعد میں ہم پر رحم کریں گا اور ہم کو جنت میں دالیں گا اور ایسا ہوں گا بھی یاد رکھی کہ اللہ تعالیٰ پر رحم کریں گا اور یہ بھی انشاءاللہ جنت میں بھرحال چلے جائیں گے تو لہٰذا جن کے برابر ہوں گے یہ بھی جو ہے نیکی کا بڑھ لالہ بھاری کریں گے اور جنت میں چلے جائیں گے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ